ہلو ایبریوان ویلکم پر آئی سمارٹ ہندی دس اس ہروندر کرونی اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کومن ایررز کے بارے میں اس کے بارے میں میں آلیڈی تھرٹین ویڈیوز آپ کو پہلے پروائیڈ کروا چکا ہوں یہ اسی کرم میں فورٹین ویڈیو ہے ہماری اور میں چاہوں گا کہ آپ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے سنٹینسز کو دیکھئے گا کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر اگزام میں ہمارے سے گلتی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح میری یہی کوشش رہے گی کہ میں آپ کو وہ سٹرکچرز یا وہ سنٹینسز کروا ہوں جس سے کہ آپ کو آنے والے اگزام میں بینیفیٹ مل سکے تو دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں ڈسکس کرنے کے لیے پہلا پوائنٹ ہاں دیکھتے ہیں سنٹینس نمبر وان میں مہن ساو اور انٹر دا گرلز کامن روم مہن نے اس کو گرلز کے کامن روم میں جاتے ہوئے دیکھا یا گرلز کے ہوسٹل میں جاتے ہوئے دیکھا یا گرلز کی لائبریری میں جاتے ہوئے دیکھا یا رام کے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا رام کے گھر تو رام کا اگر گھر کہنا ہے تو رام کا گھر کیا ہو جائے گا رامز ہاؤس تو آپ نے نوٹس کر لیا کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اپوسٹروفی ایس کا یوز کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا گرلز میں کیا ہے گرلز کا کامن روم گرلز کا ہوسٹل تو یہاں پر کیا نہیں لکھا ہوا اپوسٹرافی ایس نہیں ہے ایٹ مینز ہمیں گرلز کے اوپر اپوسٹرافی ایس کا استعمال کرنا ہے پر آلڈی آپ دیکھیں یہاں پر گرلز میں ایس ہے اور ایس جو ہے پہلے سے ہی شامل ہے ہمارے پر تو آپ اگزام میں اگر یہاں پر دیکھتے ہیں ایس ہے اور پھر ایس لگا رکھا ہے تو اس ایس کو گلت مانیے گا کیونکہ ایرر دینے والا ایسے بھی ایرر دے سکتا ہے تو کیونکہ پہلے سے ہی اگر انتیم لیٹر ایس ہے تو آپ صرف اپوسٹرافی کا سائن یوز کریں گے آگے ایس کا پریوگ نہیں کریں گے تو دو طرح سے ایرر آ سکتا ہے ایس میں میں نے دونوں آپ کو بتا دیا ہیں کہ انتیم لیٹر ایس ہونے پر صرف اپوسٹرافی کا سائن یوز کریں گے ایس کا یوز آگے نہیں کریں گے اس وجہ سے ہمارے جو آنسر ہے وہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ایرر ہے ایس میں ہم نے اپوسٹرافی نہیں لگا رکھا امید کرتا ہوں ایسا کوئی بھی سنٹینس ہے گا تو آپ دیکھتے پہچان جائیں گے اور آسانی سے کر پائیں گے آگے دیکھتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے hadn't you better told him اب ایسے واقعوں میں گلتی کیوں ہوتی ہے جیسے ہی بچہ ہیڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کو لگتا ہے told لکھا ہوئے ٹھیک ہے پر آپ نے اپنے پاس اپنے پاس no down کر لیجے underline کر لیجے کہ اگر ہم head shop کا استعمال کر رہے ہیں better کا استعمال کر رہے ہیں head better اس سے ہم کسی کو صلاح دیتے ہیں ٹھیک ہے suggestion دیتے ہیں کسی پرکار کا کارے کرنے کی جو آپ کی صلاح ہوتی ہے وہ head better کے دوبارہ دی جاتی ہے اور head better کے ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے bio infinitive یعنی walkie first form کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر told لکھا ہوئے جو کی walkie third form ہے یہاں پر told نہیں آئے گا یہاں پر walkie first form tell ہونی چاہیے hadn't you better tell him the whole story تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا head better expression کے ساتھ walkie first form کا استعمال کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں نمبر تین پہ ہمارے پاس کیا ہے she handled the walk with an aplomb سبھی بچے یاد رکھیں گے کہ ہم نے پہلے بھی ایسے came point discuss کیے ہیں کہ uncountable nouns کے ساتھ ہمیں a اور n کا use جو ہے usually نہیں کرنا ہوتا special cases کی بات نہیں کروں میں journal structure کی بات کروں journal structure میں کیا ہوتا ہے کہ uncountable nouns کے ساتھ ہمیں a اور n کا پریوگ نہیں کرنا ہے aplomb ایک uncountable noun ہے اس وجہ سے یہاں پر and کا use نہیں ہوگا right اگر آپ نے nouns section کو اچھے سے نہیں پڑھ رکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے play list میں جا کر noun videos کو دیکھ لیں nouns کے سارے points آپ کو وہاں پر مل جائیں گے noun کی 4 ویڈیوز وہاں پر ہیں ٹھیک ہے تاں کی آپ کا جو base ہے وہ اچھا ہو جائے اور exam میں آپ اچھا score کر پائیں آگے دیکھتے ہیں number 4 پہ ہمارے پاس کیا ہے i want to tell you that i am found of curds یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے suppose میں کہتا ہوں کہ میرے کو دہی پسند ہے چاہے وہ نمکین ہے چاہے وہ sweet ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی بھی طرح کا دہی میرے کو دیا جاتا ہے تو i like it ٹھیک ہے تو ایسے میں ہم نے curds کا کیا کیا curds بچے کیا کرتے ہیں سیدھا curds کو سوچتے ہیں کیونکہ انہوں نے curds use نہیں کیا ہوتا تو یاد رکھنا اس پورے sentence میں کوئی error نہیں ہے curds is the right expression آگے دیکھتے ہیں number 5 پہ ہمارے پاس کیا ہے the committee raised its hands اب بھائی آپ صوبی کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ committee میں hands کو اٹھایا گیا hands اٹھائے گے تو آپ سمجھدار ہیں کہ committee کے members نے ہاتھ اٹھائے اب members بڑے سارے ہیں hands بڑے سارے ہیں تو plural کے لیے plural کے لیے ہمیں its کا use نہیں کرنا ہے ہمیں plural کے لیے their کا use کرنا ہے تو the committee raised their hands in favor of the bill یاد رکھئے جب ہم committee کو ایک single unit میں use کرتے ہیں تب آپ کیا کرتے ہیں اس کو singular treat کرتے ہیں جب آپ committee شبد کو distinct element میں لیتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ سے لیتے ہیں members کی بات کرتے ہیں تب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کو plural count کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ helping words کے ساتھ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا single unit ہونے پر singular helping اور plural unit ہونے پر یا plural جس کو کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے elements ہونے پر آپ کو plural helping work کا استعمال کرنا ہوگا تو آج کے یہ پانچوں points میں نے آپ کو clear کر دیے ہیں اسی پرکار کی اور interesting ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کرپیا ہماری ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے لائک جرور کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو kindly do subscribe the channel آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next time god bless all of you